یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے آلو کے چبلی کباب تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اندر تک پکے ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی پر کرنچی کباب تیار ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرشد محمون امید ہے سب دوست حریر سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت آسان سی ریسپی لائے ہوں آلو کے چبلی کباب اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو مکمل دکھیں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں میں نے تقریباً آدھا کلو آلو دی یہ تقریباً پانچ سو گرام بنتے ہیں ان کو تقریباً میں نے آف بوائل کیا ہے تھوڑا سا ان کے اندر کچھا پان چھوڑ دیا ہے ہم نے اس طرح ان کو قدو کائش کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آواز آنی چاہیے اس کے اندر سے کیونکہ ہمارے زیادہ آلو گلے ہوں گے تو یہ آواز نہیں آئے گی آلو کو ہم نے آف ڈن کرنا ہے یہ تھا کہ ہمارا یہ کچھا پان اندر سے یہ آئے ایسے آواز آئے آلو یہ دیکھیں تقریباً اندر سے ہمارا ایسے سفید سا ہے باقی ہمارا بوائل ہوئے یہ ایسے ہم نے کرنا ہے آلو تقریباً ہمارے سارے آف ڈن ہیں میں ان کو ایسے آرام سے ساپ کو قدو کاش کر کے بتاتا ہوں پھر آپ کو آلو کو میں نے ساروں کو قدو کاش کر لیا ہے مثالوں میں جائے گا ایک چمچ زیرے کی یہ پونہ ہوا ہے اور دندرہ سا ہے یہ کیسے ایک چمچ نمک کی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ کار سائے دیں ایک چمچ لال مارچ کی یہ بھی آدھی چمچ گرمسالہ پورڈر کی ایک چمچ دھنیا پورڈر ایک پڑی چمچ یہ اناردانے کی ہے اس کو میں نے کوٹ لیا ہے دیکھیں ایسے آپ نے کوٹنا ہے اس کو آگے ناندوں میں نہ آئے اگر آپ کو اناردانہ ثابت پسند ہو تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں دو چمچ کان فرور کی دو چمچ میدے کی یہ برابر مقدار میں لینا ہے ہم نے سبزوں میں جائے گا دو سبز مرچ پہ لیے میں نے ان کو چھوٹا چھوٹا میں کاڑ دیا ہے ایک میں نے لال مارچ لیے اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کاڑ دیا ہے ایک درمینے سئیز کا پیاز لیا ہے اس کو بھی درمینہ سا کاڑ دیا ہے یہ دیکھ ایک میں نے ٹماتر لیا ہے اس کی میں نے گول کٹنگ کی ہے چپلی کباب کے لئے اور اہرہ دنیا اور ادھی چمچ لسن اید رکھی اہرہ دنیا بھی تقریبا ہمارا دو سے تین چمچ ہے دو چمچ لیمن اس کا راہ سامنے نکال لیا ہے ایسے سب سے پہلے ہم مثالیں ڈالنے لگیں بسم اللہ الرحمن 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 اس کے بعد لسن اید رکھا پیسٹ ابھی ہم اس کے اندر سبزیاں شامل کرتے ہیں یارہ دنیا پیاز لال مرچ سبز مرچ دو چمچ نیمو کی اس کا منیرس نکال دیا ہے اب تمام چیزوں کو ہم مکس کرتے ہیں ایسے ارام سے زہر سے ہم نے مکس نہیں کرنا اس کو ہم نے الکے آتوں سے سا ایسے مکس کر دیا ہے ابھی اس کی بائننگ کے لیے اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہم یہ کون فرور اور دو چمچ میں دیکھی ہم اس کے اندر شامل کرنا لگیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحی بناتے ہیں ایسے ہم ایک ایسے ہمیں ایک ٹکی لیں گے اس کو ایسے ہمیں ایسے ہم نے ایک ٹکی بنانی ہے ایسے ہم نے گھول سی اتنی موٹائی بھی بنانی ہے ساتھ ہم نے ایسے اوپر ٹرماتر لگانا ہے اس کو ہم الکا ست دباہ دیں گے تاکہ یہ اندر چل جائے یہ بان کے ہمارے آلو کے چپلی کباب ایسی ہم سارے تیار کرتے ہیں ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر لیں تو یہ بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ملکر ہمارے آسانی سے یہ بان رہے ہیں ٹوڑنے رہے ہیں اسی طرح میں سارے بنا کے تیار کرتا ہوں یہ دیکھیں ایسے آپ نے بنانے ایک پائن لیتے ہیں اس کے اندر ہم آئل ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحم آل آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو فرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کماتر والی سید نیچی پس رکھیں کماتر والی سید نیچی کی طرف رکھیں گے ہاں جب ہماری سلو ہوگی اور یہ ہمارے کباب بہت زبردست بنے گی کیونکہ تیز آنکھ پہ زیادہ جل جاتے ہیں اچھا سکر لب نہیں آتا کیونکہ آلو ہمارے آف ڈن ہیں تو ہم اچھی طرح گلاہ دیں گے اس کے اندر اب ہم ان کی سیڈ چینج کر کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کر رہا ہے اچھا سکر لے اچھا سکر لے اچھا سکر لے ان کو کماتریں تاکہ ہمارا کلر کبابوں کا ایک جیسا آئے کباب ماشاءاللہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو ڈش آؤ کر کے دکھاتا ہوں موسیق ticket موسیقiges دروzeni درد dicht یا درد موسیقی ابھی ہم سیکڑ بہنچ کو بھی ایسرینے بہنچ ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے آلو کے چبلی کباب تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اندر تک پکے ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی کباب تیار ہوئی ہیں یہ تھی میری آسان سی آلو چبلی کباب کی ریسپی اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مات بولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل جائے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ